الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں لائف کا ایک رول ہے کہ ہم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کا شوق رکھتے ہیں اپنے اندر اور ہم لوگ کئی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اگر ہم کسی سیلیبیٹی کے فین ہیں تو میں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی کار ہے اس کے پاس کہاں رہتا ہے وہ کتنا کماتا ہے لیکن جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے رمضان میں ہم لوگ بہت دعا کرتے ہیں ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاوں میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے اس کے بارے میں ہمیں شڑی کرنا چاہیے اور ہمیں سرچ کرنا چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے وہی دعا کیوں نہ ہم بھی مانگے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اگر ہم سچ میں محبت کرتے ہیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کو پڑھنا پڑے گا تب ہی ہم ان کے سچے فالوور ہوں گے اگر ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے تو ہم صرف لفظوں سے الفاظ سے اپنے ان سے محبت کرتے ہیں اپنے ایکشن کے ثروہ نہیں تو آج میں اپنی چھوٹی سی ویڈیو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دعا سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے اور وہ دعا الحمدللہ قرآنک دعا ہے سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک دو زیرو ون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکینا عذاب النار کتنی خوبصورت دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سحی مسلم کی صحیح حدیث ایٹ فور ون حضرت انیس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکینا عذاب النار کتنی اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری دنیا بھی لیکجوریس کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے تو اتنی اچھی دعا ہے ہماری دنیا کو بھی لیکجوری کرنے والی دعا ہے تو ہم اس دعا کو ہر حال میں ایمان کے ساتھ اس دعا کو کریں گے تو ہمیں دعاوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیویٹ دعا کو ضرور شامل کریں میں اپنے نیکس ایپیسوڈ میں کسی نئی دعا کے ساتھ ملتا ہوں رزاک اللہ خیال